السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا آرٹ لے کے آئی ہوں مکس میڈی آرٹ جس میں میں نے پینٹ یوز کیے ہیں ٹیکچٹر پیسٹ یوز کیا ہے اور پرلز یوز کیے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنی بیس تیار کرنے کے لیے ورمیلن اور برنٹ سینکلر اور وائٹ کلر کو مکس کر کے لائٹ پیچ کلر بنایا ہے اور اس کو اپنے کینوز پر اپلائے کر دیا ہے میں یہاں پہ 10x12 انچ کا کینوز یوز کر رہی ہوں میں نے کینوز کو اس کلر سے پورا کورپ کیا ہے اس کے ایجز اور فرنٹ سب سائٹ پہ اور اس کو ڈرائے کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اتنی دیر میں یہ ڈرائے ہوا میں نے ٹیکچٹر پیسٹ بنا لیا تھا ٹیکچٹر پیسٹ میں میں نے ایک ڈیشو پیپر پلاسٹر آف پیریز گلو اور وائٹ ایکرائلک کلر یوز کیا تھا ٹیکچٹر پیسٹ میں میں نے پھر روز پینک کلر کو مکس کر کے اب مجھے جو شیڈ چاہیے تھا میں نے وہ شیڈ منایا اور پھر اس کی مدد سے میں نے فلاورز بنانا سٹارٹ کیے میں فرسٹ ٹائم ٹیکچٹر پیسٹ یوز کر رہی تھی تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے تو کافی گندگی بھی ہوئی ہے تھوڑا سا کلر جگہ جگہ لگا اور تھوڑی سی مجھے پریشانی ہوئی شروع کے فن فلاورز میں مجھے پریکٹس کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ ڈائریکٹل ہی اپلائے کر دیتے ہیں بنا کے دیکھتی ہوں کیسا بنتا ہے کیسا نہیں بنتا تو آپ لوگ دیکھیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں کہ آپ لوگوں کو میرا کام کیسا لگا فرسٹر ٹائم کیسی رہی جگہ جگہ تھوڑا سا لگا تھا میں نے وائپس اپنے پاس رکھے ہوئے تھے جہاں پہ لگ رہا تھا تو میں نے اس کو وہاں سے اس کو وائپ آؤٹ کر دیتی تھی لیکن شیڈ اس کے اوپر آجاتا تھا تو پھر لاش پھر میں نے اس کو دوبارہ سے پینٹ سے کورپ کر دیا روز فلاور بنانے کی کوشش کری تھی میں نے ڈرو کر لیا تھے رفی اپنا سکیچ کے مجھے یہاں یہاں چاہیے لیکن جو ہے بیچ میں جو میں جب بنا رہی تھی تو اس نے ہی میں نے پھر اس کو دیزائن تھوڑا سا اس کو چینج کر دیا تین میں نے اس کے اندر روز فلاورز بنانے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو چھوٹے والے اس کے اندر فلاورز بنا دیا فلائٹ میرے پاس ایکریلک شیٹ نہیں تھی تو میں نے ایک باکس کا کیا ہے باکس کا کور اس کے اوپر میں نے ٹیکچٹر پیس جال کے اور پیلٹ نیف کی مدد سے اس کو فلاورز بنائے ہیں جب بنانا شروع گیا تھا تو جب تھوڑا سا مجھے نیا کام لگ رہا تھا تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کہ صحیح بنے گا نہیں بنے گا اس کی اوپر اور لک کیسے آئے گی لیکن جب میں نے ایک فلاورز بنائے اس کے بعد مجھے تھوڑا اچھا ایڈیا ہو گیا اور پھر جلدی سے میرا کام ہو گیا تھا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بتائیں کہ میری ویڈیوز آپ لوگ کو کیسی لگ رہی ہیں پھر میں نے پرپل کلر ملایا اپنے ٹیکسٹر پیس میں ٹیکسٹر پیس مجھے تھوڑا تھن لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اور پلاسٹر آف پیریس اس کو ملا کے اس کو تھک کیا اور پھر یہ میری فلاورز بنانا شروع کیے روز فلاور کی بردنس پر یہ فلاورز بہت آسان تھے اور جلدی بھی بن گئے تھے مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کو میرا کام کیسا لگا فائیف ٹو سکس پیٹلز جتنی آسانی سے آجائیں اور اچھی لگیں اس طرح سے بنا لیں میں نے جگہ جگہ دو دین جگہ سے یہ والے فلاورز بنائے تھے اور پھر میں نے گرین ٹیکس چپیز بنا کے اس کو لیوز انپریشن دیئے تھے تھوڑا ٹائم گیننگ کام ہے یہ پور سکون ہو کے آرام سے پوری توجہ کے ساتھ پھر یہ کام آپ کرنے بیٹھیں گے تو زیادہ اچھا کام ہوگا پریکٹس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ پہلے سے یہ ٹیکسٹر پیس یوز کر رہے ہیں میرا تو یہ فسٹ ایمتی تو مجھے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا پریکٹس کا بھی اتنا ٹائم نہیں ملا تھا اگر آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی تو آپ اور بھی اچھے سے فلاورز بنا سکیں گے اور اس کی جگہ آپ کوئی بھی موٹیوز لے سکتے ہیں جس کو اور آپ آئیڈیاز اپنا اس میں لگا کے اس کو اور خوبصورت سے خوبصورت بنا سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں اور پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چینل پر نیو ہے تو لائٹ کی وجہ سے شیئر تھوڑے ڈیفرنٹ ہو گئے تھے لائٹ چلی گئی تھی بیچ میں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ضرور ہوگا تو لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے شیئر ڈیفرنٹس آیا ہے آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں اس کے اندر کلر کمبینیشن بہت مہینے رکھتے ہیں اگر آپ پر کلر کمبینیشن اچھا ہوگا تو آپ کیسی بھی چیز بنایاں لیکن وہ بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے اٹریکٹیو لگے گی جب میرا یہ تیکچر آسٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر نیکس دے میں نے اس کے اوپر ویسے تو بہت جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے یہ جب یہ کمپلیٹ بھی ڈرائی ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر ایکریلک کلر کلر کوپر ایکریلک کلر یوز کرتے ہو اپنی کیلیگرافی کے اوپر تھن بریش لے کے اس سے پینٹ کیا تھا آپ اس کی جگہ پینٹ کی جگہ مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس اگر کیلیگرافی انگ ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہی آویلیبل تھی تو میں نے ایکریلک پینٹ کی مدد سے اپنی کیلیگرافی کمپلیٹ کری اگر آپ پینٹ یوز کرتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن خوبصورتی بلکل ویسے ہی رہتی ہے جیسے آپ کا ریزلٹ مارکر سے آتا ہے اسی طرح اس سے تھوڑا بہتر ریزلٹ اس سے آتا ہے میرے پاس吉ا کیلیگرافی کمپلیٹ ہونے کے بعد میرے پاس کر دل مجھد اور فلاورز پر خالی میں نے جو فلاورز کی ایجز تھی اس کے اوپر ہی بھی میں نے کوپر کلر سے اس کے ایجز پر شید ڈال دیا تھا تو وہ اور فلاورز انہینس ہو گئے تھے اور پھر جو تھوڑی خالی جگہ بچی تھی مجھے زیادہ خالی خالی لگ رہا تھا وہاں میں نے مرغون ایکریلک کلر لے کے اور اس سے میں نے چھوٹے چھوٹے سے فلاورز ڈراؤ کر دیئے تھے جتنی بھی جگہ تھی میں نے کوشش کیا وہ کور اپ ہو جائے تاکہ بنچ کمپلیٹ لگے اور پھر جو دو سائیڈ خالی رہ گئی تھی وہاں پہ میں نے کوپر کلر سے ہی سیمپل لائن ڈراؤ کر دی تھی موسیقی پینٹ کرنے کے بعد میں نے ٹو سائیز کے میں پاس پلس رکھے ہوئے تھے تھے تھوڑے بڑے اور اس سے چھوٹے وہ میں نے فلاورز کے سینٹر میں ہوت گلو گن یوز کرتے ہوئے میں نے فلاورز کے سینٹر میں اس کو پیسٹ کر دیا تھا جو بڑے والے فلاورز تھے میں نے اس کے اندر بڑا والا پلس لگایا اور چھوٹے والے فلاورز میں چھوٹا والا اور پھر دور دور بھی تھوڑے تھوڑے سے پلس میں نے پیسٹ کر دیا تھے آپ کے پاس نگ ہوں یا پلس ہوں آپ اس میں کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ کو لگے کہ آپ کی پینٹنگ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے وہ چیز آپ اس کے اندر یوز کریں اور موسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے میری پینٹنگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا کام کیسا لگا اور پسند آیا اور اس کے علاوہ کچھ آئیڈیاز دینا چاہیں تو وہ بھی آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ